کیا کر رہی ہو خوشی؟ پیر خجا رہی ہو پیر کیوں خجا رہی ہو؟ موزو سے خجلی ہوتی ہے سوک سے خجلی ہوتی ہے؟ ہم اور خجانے مزہ آ رہا ہے ہاں زیادہ مت خجا لینا بیٹا جاؤ چینج کر کے آؤ اور پیر دھولو خجلی چلی جائے گی اس کو دیکھو کرکوڑائی چاہ ہوا؟ شانو شرما کیا ہو گیا تمہیں؟ تھک گئی تھک گئی؟ جاؤ چینج کرلو تھوڑے دیر سو جانا پھر پیر تو دیکھا سانوی کا love for socks یہ کبھی socks نے نکال دی نکال کے آؤ ابھی یہ دھولیں گے پھر بعد میں یہ کونسے بک پڑھ رہے ہو خوشی؟ شانو شانو تم پڑھ رہے ہو کونسے بک ہے یہ؟ جانو سٹل ٹن ڈیڈ پیزا فر اے بلو کام لائپریری سے لائی ہوگی ہے؟ ہاں تو بھی پٹی ہوئی ہے ہاں میں نہیں پھارو بکس لائپریری میں اسی بکس کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا یہ اچھی خاصی کنڈیشن پڑھ رہے ہو تو بچے کھڑ لے چاہے جان کے پتا نہیں کیسا ٹریٹ کرو بکس کو بتا تمت پڑھنے پیار سے ٹریٹ کرو بکس کو میرے ممہم نے کبھی بھی نہیں پھارو ہے نہیں میں ایک بات بتا رہی ہوں پھر بکس سپنے میں آتی ہیں نائٹ میر دیتی ہیں ہاں؟ ہم نے سٹوری نہیں پڑھی تھی؟ نہیں اس بچے کو سبق سکھانے کے لئے اس کا سپنے میں آ جاتی ہے اس کے پہنے ناک پہنے ہاتھ وہ سب کھی چڑی ہوتی ہیں جیسے وہ پیچے پھاتے تھا پی بک میں سے میری کونسی تھرڈ سٹانڈرڈ سیکنڈ یا تھرڈ سٹانڈرڈ کی بک میں تھا شانو شانو زرا ایک بار اوپر آنا بیٹ کے اوپر دیکھا سوکس کی پہن رکھے ہیں مجھے اچھا رکھتا ہے میری پیر گرم رہتا ہے لیکن ابھی کہاں تھنڈ ہو رہی ہے مجھے بس سوکس پہن رکھتا ہے میرا انگلیش بچہ اسے اتنا شاک ہے نا سوکس پہن نے کا یہ ٹوینٹی پور آور سوکس پہن کے رہ سکتی ہے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہاں بتاؤنا ان دونوں بچوں نے اپنے شوز ہوتا رہے ہیں ہم سوکس ہوتا رہے ہیں ہم کچھ پہن میں نے سوکس نہیں ہوتا رہے ہیں میں پیٹ دوں گی ہمیں دے تھپڑ دے تھپڑ دے تھپڑ ہاں ہاں کوشی چل then then only they will learn their lesson دے تھپڑ نہیں نہ تھپڑ نہیں تھپڑ نہیں تھپڑ کام تو تھپڑ والی ہیں گلت بات ہے گرمی لگ جائے گی اور جاؤ اپنا سارا سامان ٹھیک کر کے آؤ ارے 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 اس کا تو کچھ کام کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے ہم لوگوں کو رات کو سولا کیوں پڑھتا ہے جب صبح نیند آتیا تب سو نہیں سکتے اور جب رات کو نہیں آرہی تب سونا پڑھتا ہے یار نیوم ایسا ہی ہے کبھی کبھی مجھے بھی ایسی لگتا but what to do دنیا صبح سے ہی چلتی ہے نا ہم لوگ بیٹس پنج جاتے ہیں وہ صبح صوتا رات کھولتے ہیں unfortunately we can not we are humans we are civilized humans ہمیں basic geometrical concerns پڑھنے پڑھتا ہے اور الگبرا ہمیں radius, circumference اور پتہ نہیں کیا یہ سب تو کتنا ایزی ہے diameter بھول گئی diameter, circumference, chord اور کیا سب radius اور centre یہ سب ہے کیا پتہ آپ کو منز کارندگی موسیقی اور ابھی بس شام کا وقت ہے میں شام کی چائے بنانے کے لئے آگئی ہوں تو مجھے کیسے ریکویسٹ کیا تھا گھڑوالی چائے بتانے کے لئے ایکچلی میں سردیوں میں گھڑوالی چائے بناتی ہوں ابھی ہمارے دار اتنی سردی نہیں ہے بہت کیا شاید سردیاں شیڑو ہو گئی ہوں گی اس لئے میں ریسیپی دے دیتی ہوں کیونکہ بہت لوگ کو گھڑوالی چائے پرفیکٹلی نہیں بنتی پھٹ جاتی ہے تو آپ ایک کپ لے لیں اس کپ کے میجر سے ایک کپ پانی ایک سائیڈ گرم ہونے کے لئے رکھ دیجے اور ایک کپ دودھ آپ دوسری طرف گرم ہونے رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ مگ مایکروویو میں رکھ رہی ہوں گرم ہونے کے لئے آپ جیسا چاہ پتی پسند کرتے ہونا کمیاں زیادہ اتنی چاہ پتی ڈال دیجے بائی دوگے جو گھڑوالی چائے ہوتی ہو بہت زیادہ کڑک نہیں بنتی ہے تو تھوڑا آپ کم بھی رکھیں تو چلے گا اور گھڑوالی چائے کا ایک اپورٹنٹ انگریڈنٹ ہوتا ہے ادرک اور ادرک ہی اس کا دشمن بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ادرک ڈال دیتے ہیں تو پھر چائے پتنے کے چینسز ہو جاتا ہے تو آپ ادرک ہے نا یہ جو پانی آپ اپا چاہ پتی والا اس میں ڈالیے اور جتنا گھڑ آپ کو چاہیے اتنا گھڑ بھی اس میں ڈال دیجے اور اب اس مکسچر کو آپ اپا لیے اچھی طرح سے تو یہ مکسچر جب تک پکڑ تیار ہوتا ہے اس کو اچھی طرح پکانا ضروری ہے تو میں بچوں کے لیے ایک ڈرنک بنا لے رہی ہوں تھوڑے سے میں نے ڈرائے فروٹ سوک کر کے رکھے تھے دوپہر میں بس ان کو میں نے لے لیا ایک بلینڈنگ جار میں تھوڑے سے ڈیٹس لے لیا ہے اور ڈیٹس کو بھی بھگویا ہے اور ڈیٹس کا پانی پھیکیے گا نہیں کیونکہ ڈیٹس بھیگنے کے بعد پھیکے ہو جاتے ہیں اس کا مٹھاس پانی میں چلا جاتا ہے اگر آپ پانی پھیک دیں گے تو آپ کا شیک تھوڑا سا کم مٹھا بنے گا اور کوشش یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ چینی نہ ڈالنی پڑے تو پرپس پھیکل ہو جائے گا اگر آپ کو چینی ڈالنی پڑے گی تو اس لیے آپ جو ڈیٹس کا پانی ہے وہ ہی ڈال لیجے تھوڑا سا اس میں جو آپ کا دود ہے وہ ڈال کے اس کو مکس کر لیجے سو دیکھ اس طرح سے اچھا سا مکسٹر تیار ہو جائے اور اس کے بعد ایک بار بیس مکسٹر تیار ہو جائے گا تو آپ کو جتنا دود ڈالنا ہے لائک آپ کو کتنے کپ شیک بنانا ہے کتنے گلاس شیک بنانا ہے اس حساب سے آپ دود ڈال لیں میں نے صرف یہ سانوی اور خوشی کے لیے بنایا تو کیونکہ ہم لوگ تو چاہے پینے والے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلڈی سا شگر فری سا شیک تیار ہے بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے آپ خود بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی تو ہے ہی شگر فری بھی ہے اور اچھا خاصا فیلنگ بھی ہے تو یہاں پہ ایک بار جو چاہے پتی کا پانی ہے وہ اچھے سے اُبل گیا ہے پھر گیس بند کر دیجئے اور اس میں کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ تو گرم ہی تھا اور جو دودھ تھا وہ بھی ہم لوگ نے اچھے سے گرم کیا ہے تو گیس بند کرنے کے بعد دونوں چیزوں کو ملا دیجئے تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے جو چاہے پھٹنے کی چانسز ہوتا ہے گرم چاہے زیادہ تر پھٹ جاتی ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ان سردیوں میں ٹرائی دس ریسیپی بہت ہیلڈی اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے اگر آپ کا گرم چاہے اگر آپ کا گرم چاہے تو آج میرا موڑا ہے کہ ساری پہن لی جائے میرا ساری والا لک دیکھنے کا بہت سادہ آپ لوگ کی اچھا تھی مجھے بھی ساری پہننے کا بہت شاک ہے لیکن the thing with ساری is کہ اس کو پہننے کا کام نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کو لائٹ ساریاں ہی چاہیے لائٹ ساریاں میرے پاس ہے نہیں کیونکہ ساری کی ساری جتی بھی ساریاں میں نے کھری دی وہ سب اوکیزن پر ہی کھری دی تو وہ سچ ہے بھی ہو گئی لیکن یہ والی ساری ہے نا یہ مجھے کسی نے بھیجی ہے میں آپ کو تھوڑے در بات بتاؤں گی کس نے بھیجی ہے یہ کافی لائٹ ہے اس لئے میں نے یہ پہنا ہوئے اور آپ کو جان کر حیران ہی ہوگی کہ یہ جو بلاوز میں نے پہنا ہے نا یہ اس کا نہیں ہے یہ میں نے بہت پہلے لیک دو تین سال پہلے الگ سے کھریدا تھا اور شاید یہ ٹو یا تھری ہنٹر ڈوپیس کا بلاوز ہے یہاں بڈودرا میں چنیا چولی کا بہت فیشن ہے نا تو آپ کو الگ سے اس طرح چولیاں مل جاتی ہیں آپ کے جو وہ لہنگے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ معج کرنے کے لئے تو مجھے لگا کہ یہ ایک بیج یا گولڈن کلر کا بلاوز ہو تو وہ تھوڑا سا ملٹی پرپس ہوتا ہے نا تو میں نے یہ تب لیا تھا کیونکہ اس کا بلاوز تو ریڈ ہی ہے نہیں تو یہ میں نے پہن لیا اس میں تھوڑا تھوڑا یلو ریڈ ہے نا ویسے اس کا بلاک ہی ہے اس ساری میں بلاک کپڑا دیا ہوا ہے وہ میں جب کبھی بنوا لوں گی تو پھر میں اس کے ساتھ ہی آپ کو پیر اپ کر کے دکھاؤں گی ایک راز کی بات بتاؤں اس کے نیچے ہے نا میں نے لیگنگ پہنا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی بلاک پیٹی کوٹ ہی نہیں تھا تو اس کے نیچے میں نے یہ گرین لیگنگ پہن لیا میں پاس کوئی بلاک لیگنگ بھی نہیں ہے لیکن اس میں نا پتا نہیں چل رہا اور مجھے سچ پوچھئے لیگنگ پہن کے اتنا کامپوٹیبل لگ رہا ہے کہ میں شاید ساڑی پہن کے کام بھی کر سکتی ہوں دیکھیں ساڑی کا لک اچھے لگ رہا ہے نا اور یہی رہی میری لیگنگ پلیز ہسی ہے ماتھا بہت کمپوٹیبل فیل ہو رہا ہے اور شاور میں نے لے لیا ہے بالاوی بھی تھوڑے گیلے ہیں آج جو اربن کلاب سے جو میں نے سرویسز ہائر کری تھی نا وہ بیسکلی ہائر کلر واکس اس سب کے لیے میرا جانا ہی نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں ٹائم نہیں نکلتا اور آپ آدھا گھنٹہ سوچ کے جائیے کام کے لیے دیڑ سے دو گھنٹے کہاں لگ جاتا ہے کچھ آئیڈیا ہی نہیں لگتا تو میں سچا گھر پہ بھلا لیتی ہوں اٹلیس میرا آنے جانے کا ٹائم بچ جائے گا پر یہاں پہ بھی آران سے دیڑ دو گھنٹے ہو گئے اور وہ اربن کلاب والی دی دی جاتے جاتے بھی مجھے نشانیاں دیکھے گئی ہے کیا نشانیاں دیکھے گئی وہ آپ کو دکھاؤں گی آپ دیکھ رہے ہو یہ یہ وہ اربن کلاب والی دی دیا ہی تھی نا آج اس نے یہ کر دیا ہے ایک یہاں پہ کر دیا ہے ایک یہاں پہ کر دیا ہے اور آگیا یہ کدھر پہ بھی ہے اور ایک کدھر پہ بھی ہے اتنے سارے نشان میں نے اربن کلاب سے بلایا تھا یہ سوچکے کہ پروفیشنل ہوتے ہیں یہ لوگ میرے سکن تھوڑی سینسٹیو ہے نا مجھے جلدی سے راشز ویشز آ جاتے ہیں پر یار یہ تو اور بھی زیادہ یا نا ہیڈک والی کہانی ہو گئی شرما جی یہ بل فیوز ہو گیا ہے یہ باہر والا ایک بل فیوز ہو گیا ہے جا رہے ہو تسی جا رہے ہو جا رہے ہو باتاو میں کیسے لگ رہی ہوں سارے اچھی لگتی ہے ارے باتاو میں کیسے لگ رہی ہوں سارے تو اچھی ہے اچھے لگ رہی ہوں مجھے گرمی لگ رہی ہے باتا ہے باقی دو ساریاں ہیں یہ پیدر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ساریز ایک یہ والا ہے بارڈر جیسے ہی ہے اور ایک دوسرا ساری ہے یہ یہ اس ساری سے زیادہ مجھے یہ بھیجی گئی ہے مدھو منو کلیکشن نے وہ میری سبسکرائبر بھی ہیں وہ میری ویور بھی ہیں تو انہوں نے مجھے ساری بھیجی ہے ایکچلی تو آپ کو دکھانے کے لئے انہوں نے یہ تین ساریاں مجھے بھیجی پر مجھے ساریاں کافی پسند آئی ہیں آپ یہ ساریاں کیسے آرڈر کر سکتے ہیں بیسیکلی ان کا ایک واتس اپ گروپ ہے ساری ہی ڈیٹیل اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میں رک دوں گی اور یہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی ساریاں ہیں شاید 800 700 900 بہت ہی کم پرائز ہے ان کی ایسا انہوں نے مجھے بتایا تھا پر میں پھر بھی سارا جو ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیلز ڈال دوں گی ان کی فون نمبر واتس اپ گروپ جو بھی ہے آپ اگر انٹریسٹڈ ہیں تو چیک کیجئے گا مدھو منو کلیکشن پر صرف ساریاں ہی نہیں ہیں بہت سارے جویلری سوٹ اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں آپ ایک بار چیک کیجئے گا لگتی ہے میں نے جتنی بھی گلز کو پہلے جینز میں دیکھا ہو پھر ساری میں دیکھا ہو سب ڈیوہ لگتی ہیں that's why سکول میں بھی جب ہم لوگ تھے تو ٹیچرز ڈے پہ ساری پہننا ہے یہ ایک رول ہوتا ہی ہے فیر ول پہ ساری پہننا ہی ہے سمہا ساری میں ہم سب لگ بہت پریٹی لگتے ہیں اور میں نے تھوڑے بہت کام کیا اور اس کے بات پھر ایونچوی میں نے ساری چینج کر لیا مجھے ابھی تھوڑی آدت نہیں ہے ساری پہن کر کام کرنے کی تو میں کچن میں آئی ہوں ڈینر بنانے کے لیے اور تھوڑا بچوں کا اور انپیکٹ میں تو ہمیشہ تیار رہتی ہوں میٹھا کھانے کے لیے وی گائز ایف سویٹ ٹوٹھ تو من ہو رہا تھا تھوڑا میٹھا کھایا جائے آی ہاڈ دس لاؤکی تو میں نے سوچا ہے اس کا حلوہ بنا دیتی اور ریسیپی بھی آپ کو دے دوں گی تو یہ لاؤکی میں حلوے کے حساب سے نہیں لائیتی حلوے میں توری زیادہ لاؤکی جاتی ہے بیکرز آپ اس کا جو یہ بیج والا پارٹ ہے نا وہ نہیں ڈال سکتے ہیں صرف جو ہرا باڈی ہے وہ ہی آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو جب آپ حلوہ یا برپی بنائیں لاؤکی کا تو کم سے کم ایک کلو لاؤکی تو لائیے گا بہرحال جو لاؤکی ہے اس کو چھیل لیجئے ساپ کر لیجئے دھو لیجئے اور اس کے بعد اس کے جو بیج ہے وہ سپریٹ کر دیجئے یہ ہمیں نہیں چاہیے انہیں پھیکے گا نہیں آگے میں اس کا استعمال کر کے ریسپی بتانے والی ہوں تو اس طرح سے آپ کر لیجئے میں تو کیونکہ اسے فوڈ پروسیسر میں گریٹ کرنے والی ہوں میں اس لئے میں اس کو اس طرح ساف کر رہی ہوں اگر آپ مینویل اس کو کرنے والے ہیں تو پھر میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ اس کے بیج اس طرح مت ریمووگ کیجئے جو اوپر اوپر سے پورا لوکی لے لیجئے اور چارہ طرف سے گھوماتے ہوئے اس کو کس لیجئے تو کیا ہے ایک اچھا گریپ بنی رہے گی آپ کی کیونکہ انہیں کسنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تو بس میں نے ان سب کو ساف کر لیا اور میں نے انہیں فوڈ پروسیسر میں گریٹ کر لیا تھا ایک نانسٹک پان لے لیجئے اور بہت لوگ گاجر کا دودھی کا حلوہ ہے اس کو گی میں بھون کر بناتے ہیں اگر آپ لوکی کو گی میں بھوننا چاہتے ہیں پہلے تو آپ بلکل کر سکتے ہیں پر میں اس سارا نہیں بناتی ہوں بگیز یہ آلڑی بہت رچ ہوتا ہے میں نہیں چاہتی ہوں اس میں اڈیشنل گی بھی ڈالا جائے جس کو ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے بٹ اس سے ٹیسٹ ایڈ ہوتا ہے آپ چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں میں نے لوکی کو ایسے ہی ڈرائے تھوڑا سا بھون لیا تھا صرف دو ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں نے صرف اس میں اتنا دودھ ڈالا ہے کہ یہ پک جائے اور اس کو پکنے رکھ دیا ہے ادھر میں نے دہی میں ہلدی مرچی دھنیا تھوڑا سا میتھی دانا اور تھوڑا سا سانف دانا ڈال کر اس کا ایک اچھا مکسٹر تیار کر لیا میں ایک بہت اچھی سبزی بنانے والی ہوں تو یہ جو ہلوہ ہے یہ تو سلولی کوک ہوتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے مینوائل ڈینر جو ہم کریں گے اس کے لئے جو کھانا بننا ہے وہ میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ اس سے فلوہ پہلے بناو اور وہ بات میں بناو تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے ہلوے کو آپ سلو فلیم پہ پکا سکتے ہیں بیچ بیچ میں سٹر کرتے رہیے گا it is good to go آرام سے بن جاتا ہے میں نے ککر میں لے لیا ہے تھوڑا سا مستڈ آئل ہینگ جیرہ ڈال کے تھوڑا سا ان کو بون لیا ہے اور اس کے بعد جو دہی کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ مکسچر آئڈ کیا ہے میں نے تورانت اس کو چلائیے اچھے طرح چلاتے رہیے کیونکہ دہی کبھی کبھی پھٹ جاتی ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں بنا رہی ہوں آلو ٹماٹر کی نو آنین نو گارلک سبزی آلو مٹر ٹماٹر کی بہت یامی بنتی ہے یہ سبزی اور نورت میں کیا ہوتا ہے ونٹرز میں جب بہت ساری سبزیاں آتی ہیں تو ان کے پراتے بنتے ہیں پالک کا پراتہ میتی کا پراتہ مولی کا پراتہ گو بھی باتوا اتنے سارے پراتے کی میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی تو پھر ان پراتوں کے ساتھ کھانے کے لیے ہم لوگ ہر وقت رائتہ نہیں یوز کرتے ہیں جو پراتے سٹفٹ ہیں تو پھر رائتہ کھایا جاتا ہے دہی اور اگر پراتے آٹے میں گونڈ کے جیسے بنات دیتی ہوں میں آج کال آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں تو پھر اس کو آپ اس طرح کی رسے والی سبزی کے ساتھ کھاتے ہیں that's how usually ہم لوگ پراتے کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ دہی والا مسالہ بھون جانے کے پاس صرف میں نے جو مطر اور ٹماٹر اور آلو تھے وہ ڈال کے بس یہ سمپل سی سبزی پکنے لگتی ہے یہاں لوکی کے ہلوے میں جب آپ کا دودھ سک جائے اور آپ کو لگے کہ لوکی گلنے لگی ہے نا سوفٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اس میں ڈالیے گا تھوڑا سا ملک پاوڈر اچھے سے مکس کر لیجئے گا کیونکہ ملک پاوڈر کے تھوڑے سے لمپ بن جاتے ہیں کبھی کبھی ایک بار یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے اچھا خاصا تھک ہو گیا ہے آپ کا حلوہ آپ کو اس میں الگ سے کھویا ڈالنی کی ضرورت نہیں ہے بہت تھوڑا میں نے یہاں پہ کنڈینس ملک ڈالا ہے کہیے تو آدھا کپ اس میں ملک پاوڈر گیا ہے اور ایک چوتھائی کپ کنڈینس ملک یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے آپ کا حلوہ ٹیسٹی تو ہوتا ہی ہے گاڑا بھی ہو جاتا ہے اور اوپر سے اڈیشنلی آپ کو کھویا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ لوکی کے حلوے میں کھویا ڈالا جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ چک لیا میرے حساب سے چینی کم تھی تو میں نے آڈ کیا ہے آئی اوڈ سجیسٹ آپ بھی چک لیجیے گا اور آپ کے گھر کے حساب سے چینی کم زیادہ یا نہیں ڈالنا ہے تو مر ڈالی گا پر جو سبزیوں کی میٹھائی ہوتی اس میں تھوڑا سا میٹھا جاتا ہی ہے جیسے لوکی کی سبزی کی میٹھائی ہے تو تھوڑا سا میٹھا اچھا رکھنا پڑتا ہے ادروایس پھر سبزی کا ٹیسٹ آتا ہے تو مہیند بھی کریں اور پھر مزا نہ آئے اس لئے تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیجی گا اور اس میں ڈال رہی ہوں الائچی کا پاؤوڑر اور لوکی کے حلوے میں کے بڑا جو ہوتا ہے اس کا بہت اچھا پھلیور آتا ہے آپ چاہیں تو بہت چاہیں نٹس باریک چاپ کر میں نے یہ ڈال دی ہے آپ چاہیں تو گارنیشنگ میں استعمال کر سکتے اور بس اس میں اور کچھ بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے choice کے نٹس ملا دیجئے اور we are done تھوڑا سا پکا لیجئے بہت زیادہ سوکھا سوکھا تو حلوہ بنتا نہیں لاؤکی کا اور ویسے بھی اس میں بہت زیادہ ملک پڑھے ہوئے ہیں تو یہ تھنڈا ہوئے گا تو اپنے آپ تھک ہو جائے گا اس لئے اس کو بہت زیادہ سوکھا مت بھونیے گا مرنہ کیا ہے یہ آپ right consistency achieve کرنے کے چکر میں ہو سکتا ہے اس کو بہت چیوئی بنا دیں تو دیکھیں اب دیکھنے میں تھوڑا لوز ہی ہے میں نے گیس آلریڈی بند کر دی ہے اس کو جب تک کھانے لائے کے کھول ہوگا گا یہ کافی اچھا ٹھیک ہو چکا ہوگا تو بس میں اس رکھ دے رہی ہوں اب ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے باہد جو لوکی بیچ میں سے پورشن نکالا تھا ہم نے وائٹ والا اس کو ملا کے تھوڑا دھانیا مرچی پیاز اور مسالے ملا کے میں نے پراتھے سیک لیا ہے اور ٹرائی کیجئے گا آپ کے لوکی ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگی اتنا سارا ایک کلو لوکی میں سے سرپ آدھا کلو ہی سکن ہوتا وہ نکلتا ہے آدھا کلو تو بیج ہوتے ہوں اس میں آپ پھیکیں گے تو آپ کو بیج سکتا آپ کو برا لگ سکتا ہے ویسے بھی بہت ہیلدی تو ہوتا ہی ہے ادھر میں دیا الو ٹماٹر مٹر کی رسے والی خٹی سی سبزی تیار ہو گئی ہے دائل سکتے ہو پر ایسے بہت مست بن جاتی فٹ بن جاتی ہے ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو سانوی خوشی کے لئے میں دینر سرک کر رہی ہوں اور انہیں بھی اس طرح جو میں نے لاؤکی کے بیچ کے ساتھ بنائے ہیں یامی نوٹریش پراتے سانوی خوشی یاد ممہ کم ٹیک فوڈ تو بس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو تانک یو فور واشنگ گائیز ٹیک كیر بائی بائی